بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آج کے ویلوگ میں آج کے ویلوگ میں میں آپ کے لائیں ہوں بڑی ہی زبردست ہری مرچی کے پکوڑے لیکن یہ تھوڑے ڈیفرنٹ پکوڑے ہیں اس میں بیسنی یوز ہو رہا ہے اس میں کوئی اور چیز ہم اس کو بنائیں گے چکن کے ساتھ یہ بہت مزیدہ ریسپی اسے ضرور انجوائے کیجئے گا سب سے پہلے ایک ادر دالو وائل کیا اس میں پیاز، نمک، میرچ، لسن، مسالہ ہر چیز ڈال کے پیسٹ بنا کے ہری مرچوں کو نکال کے ان کے بیج نکال کے اس میں بھر لینا ہے ہم نے لینا ہے ایک پاو کیمہ جو مرچے تھی وہ بیس سے پچیس مرچیں تھیں اور اس ایک پاو کیمے سے آپ تقریباً تیس سے پینتیس مرچوں کو ہری مرچوں کو کوٹ کر کے ان کے چکن پکوڑا چکن مرچی پکوڑا یا چکن مرچی کباب کہہ سکتے ہیں وہ ہم بنائیں گے جی اس میں ہم نے ڈالا ہے پیاز، ہری مرچ ہرا دھنیا اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں دڑا مرچ ڈالیا ہے ہم اس میں سوکا دھنیا ڈالیں گے اجوائن ڈالیں گے گرم مسالہ ڈالیں گے جتنے سپائسز آپ کے گھر میں ہوتے ہیں آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ کے حساب آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی لیتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اس میں ڈالیے تو میں نے اس میں تقریباً ٹھیک میں نے اس کو سپائسز ہی رکھا ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح اس کو ہم کریں گے مکس مکس اینڈ میش کر کے اب ہم نے کرنا کیا ہے جی یہ ہمارا کیمہ ہو گیا ریڈی اب ہم ون بائی ون ہری مرچیں جن میں ہم نے بوائل کر کے آلو کو بھرا تھا آلو میں میں نے ریگلور جو گھر کے سپائسز ہوتے ہیں وہ اور اس میں ہری پیاز ہرا دھنیا ہری مرچ اور میں نے اس میں ڈالا تھا پیاز جی آپ نے تھوڑا ایسے کر کے کیمہ لینا ہے ہاتھ کو آئیلی کر لیجئے گا یہ تھوڑا سا چپکو چپکو ہے مرچ کو لیا یوں کر کے ہم نے اس کو کیمے سے کرنا ہے کوٹ دن اس کو بتایا گے طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہے میرے پاس جو ہری مرچیں تھیں ان کے ڈنڈل جو تھے وہ خراب تھے تو میں نے انہیں اتار دیا تو آپ اگر آپ کی مرچیں فریش ہوں ڈنڈل اس کے صاف ہو تو آپ اس کے ڈنڈل کو مت اتاریے کیونکہ ڈنڈل کے ساتھ یہ بہت مزے کی اور بہت خوبصورت لگتی ہے میری مرچوں کے ڈنڈل کیونکہ خراب تھے تو میں نے ان کو کٹ کر دیا یوں ہم نے ایک ایک کر کے ساری مرچوں کو ہم یوں کر کے کیمے میں لپیٹ لیں گے یہ زیادہ مہنگی ڈش نہیں ہے لیکن فینسی ضرور ہے مزے کی بہت ہے آپ جب اس کو براؤن رائز کے ساتھ یا افتاری میں آپ اس کو رکھیں گے تو یہ کہ یونیک آپ کی ڈش ہوگی اور دہی کی چٹنی کے ساتھ املی کی چٹنی کے ساتھ آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کا مزہ دوبالہ کر دے گی یوں ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈی فرائے نہیں کرنا میں نے اس کو ہلکہ آئل ڈال کے جس میں یہ اچھی طرح سکھ سکے بلکل ہلکی آنچ پہ اپنے اس کو سلولی بنانا تاکہ آپ کا جو کیمہ ہے اس کا کچھا پن ختم ہو جائے دس سے پندرہ منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ آپ اس کو پکا لیں لائٹ براؤن ہونے پہ ہم اس کو نکال لیں گے اور دین ہم اس کو سر کریں گے مزہ دار ٹماٹر کی لال چٹنی ہری چٹنی یہاں پھر املی کی چٹنی جی لال چٹنی اور ہری چٹنی کی جو ریسپی ہے بغیر ٹماٹر کے وہ میرے چینل پہ ہے آپ جا کے وہاں سے چٹنی کی ریسپی لے سکتے ہیں بہت مزے کی ہے بہت سستی ہے بیس روپے میں آپ کی دونوں چٹنیاں بن جائیں گی بیڈ آؤٹ ٹماٹر کے بہت یونیک ریسپی ہے آپ ضرور اس کو جا کے میرے چینل پہ دیکھئے گا جی کباب پکوڑا مرچی پکوڑا کباب ہمارے تیار ہو چکی ہیں کلر اس کا بہت آسم ہے بہت مزے دار ہے اور یہ جتنا دیکھنے میں آپ کو مزے دار لگ رہی ہے اتنا ہی کھانے میں مزے دار ہے تو میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس ریسپی کو اپنے فرنڈز این فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کوئی اور اگر اچھی سی رمضان سے ریلیٹڈ کوئی ریسپی چاہیے مجھے ضرور بتائیے کومنٹ میں میں آپ کے لئے ضرور لے کے آنگی اور انشاءاللہ ایک سے دو روز میں انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان والمبارک شروع ہونے والا ہے اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں آباد رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کو بہت اچھا نیکیوں سے بھرپور گزارے اور آپ کی مانگی گئی تمام دعائیں قبول کرے مجھے دیجئے اجازت اور جاتے وقت ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل سیمز ہیلڈی فوڈ اینڈ ویلوگ کو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ آپ کیجئے انجوئے ان پکوڑوں کی رسپی کو اللہ حافظ اور بائی بائی